اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کا راولپنڈی کے تھانہ چونترہ کی حدود میں دو گروپس میں فائرنگ کے واقعے کا نوٹس سی پیو راولپنڈی سے ریپورٹ طلب وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کا فائرنگ کرنے والے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حب ملزمان کے خلاف قانون کے تحت کا روائی کی جائے سی پیو راولپنڈی کو خود موقع پر پہنچنے کی ہدایت ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لائے جائے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا راولپنڈی میں نو افراد کے قتل کے واقعے کا نوٹس آئی جی پیو راولپنڈی سے واقعے کی ریپورٹ طلب واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت سخت قانونی کا روائی کا حکم انویسٹیگیشن پولیس لاہور کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا انویسٹیگیشن پولیس اسلام پورا نے سولہ سالہ مناحل کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا انویسٹیگیشن پولیس لیٹن روڈ نے چوبی سالہ مریم فاطمہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کیا انویسٹیگیشن پولیس کہانہ نے آٹھ بچوں کی ماہ شاہدہ کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کیا ایس اس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر کی طرف سے گمشدہ افراد کی باہی فاضل بازیابی پر پولیس ٹیم کو شامع سی آئی اے پولیس صدر ڈیویجن کی کار روائی نقزن گینگ گرفتار نقزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث لیڈیز گینگ کے چھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے اٹھارہ لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات نقضی اور موبائل فانز پرامت لیڈیز گینگ کی ممبران پوش علاقوں میں گھرلو ملازمہ بن کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چوری کی وارداتیں کر کے فرار ہو جاتی تھی ملزمان کے شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور نقزنی کی پندرہ مزید وارداتوں کا انکشاف ڈی ایس پی سی آئی اے صدر دانش رانجا کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مرسے ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی سی آئی اے لاہور آسیم افتخار کی سربراہی میں سی آئی اے اقبالتوں کی بڑی کر روائی بینال صوبائی پیشہ ور بنشیات فروش گینگ کے دو ملزمان محبوب اور شاہد گرفتار سات کلو چٹس مرامت ملزمان پشاور سے منشیات سمگل کر کے پنجاب کے مختلفی ظلام میں سپلائی کرتے تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر کی طرف سے منشیات سمگلر کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلام ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن کے دفتر میں کرائم میٹنگ میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر اور ایس پی مورل ٹاؤن اسد مزفر سمیس سرکل افسران کی شرکت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے مورل ٹاؤن ڈویزن کی کار کردگی کا جائزہ لیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے کہا کہ امانداری دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں پولیس افسران شہریوں کے ساتھ حسن سلوک اور عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے اچھی کار کردگی دکھانے والے پولیس افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افضائی کی جائے گی پولیس ریسپونس یونٹ نے یتیم خانہ چوک میں گن پوائنٹ پر موبائل فون چھیننے والے ڈاکو کو گرفتار کر لیا ساتھی فرار ملزم نے ابتدائی انکواری میں اقبال ٹاؤن، ساندہ اور گلشن راوی میں درجنوں وارداتوں کے انکشاف کیا ہے ایسپی ڈولفن راشد ہدایت کا چانک رات گئے ناکو کا دورہ تمام ناکاجات پر تیونات، اہلکاروں کی حاضری اور گیجٹس کا معاینہ تمام انچارجزز ناکاجات کو ای پولیس ایپ کی افادیت اور استعمال بارے بریفنگ ایسپی ڈولفن نے خود بھی ناکو پر شہریوں سے خصوصی طور پر ملاقات کی بزرگوں، جوانوں، دیگر شہریوں سے ناکو پر تیونات، اہلکاروں کے رویے کے بارے میں گفتگو یہ انتیاب تکی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی